میرا نام آلیا نازکی ہے اور کشمیر کی جدید تاریخ کے بارے میں اس پاڈکاست سیریز کی دوسری قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹر فوزیہ لون کے آرٹیکلز پر مبنی اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم نے اس معاہد امرت سر کا ذکر کیا جس کی تحت برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کشمیر کو ایک ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کو پیج دیا تھا جس سے خطے میں ڈوگرا سلطنت کا قیام ہوا گلاب سنگھ اور ان کی ڈوگرا سلطنت نے سو سے زیادہ برس کشمیر پر حکومت کی یہ ایک بادشاہت پر مبنی مطلق الانان نظام تھا جس میں لوگوں پر بہت ظلم ہوئے ڈوگرا سلطنت نے جمہو کشمیر کی شاہی ریاست کی سرحدوں کو مضبوط کیا گلاب سنگھ کی فوج نے مشرق کے ہمسایہ علاقوں لداخ اور بلتستان پر حملہ کر کے انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا اس کے بعد معاہد امرت سر کے ذریعے گلاب سنگھ نے کشمیر کو حاصل کر لیا اس کے علاوہ پنچ کا علاقہ بھی گلاب سنگھ کے ذریعے انتظام تھا یہ تمام علاقے جمہو کشمیر کی شاہی ریاست کا حصہ بن گئے مہاید امرت سر کے تحت کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت ایجنسی کو بھی بیچا گیا تھا تہم ڈوگرا سلطنت کبھی بھی اس پر موثر حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی جب گلاب سنگھ نے کشمیر کا کنٹرول زنبھالا تو اس وقت تقریباً پچھتر فیصد آبادی کا انحصار کاشت کاری پر تھا اور یہی ریاست کی آمدنی کا مرکزی ذریعہ بھی تھا گلاب سنگھ نے خود کو کشمیر کی تمام زمینوں کا مالک قرار دیا کیونکہ وہ معاہدہ امرت سر کے ذریعے کشمیر کو خرید چکے تھے یعنی اب کسان مالک نہیں قرائدار تھا اور زمین پر کام کرنے کے لیے اسے ٹیکس دینا پڑتا تھا جسے حق مالکان کہا جاتا تھا اگر کسی وجہ سے حق مالکان کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تو کسان کو زمین سے خارج کر دیا جاتا تھا ڈوگرہ دور میں کئی ایسی پولیسیاں اور عمل متعارف کر آئے گئے جن سے کشمیری عوام اور خاص طور پر مسلمان کاشتکاروں کو بہت نقصان پہنچا بیگار یعنی بنا معافضے کے جبری مزدوری ایسی ہی ایک بدنامہ زمانہ پولیسی تھی حالانکہ کشمیر میں بیگار انیسویں صدی کی دین نہیں تھی تہم اسے جس طرح انتظامی اور اقتصادی دھانچے کا حصہ بنا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تہم اس دوران کاشتکاری کے شعبے میں کچھ اصلاحات بھی کی گئیں محکمہ ذرات کا قیام کیا گیا اور پھر حکومت نے ذرعی ترقیاتی بورڈ کی تشکیل کی سن انیسو بیس میں ہر طرح کے بیگار کے نظام کو ختم کر دیا گیا جسے کسانوں کو کچھ راحت ملی سن انیسو تیس میں جاگیداروں کو اجناس میں ٹاکس دینے کے نظام اور اس کی وجہ سے ہونے والے استحصال کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاد شروع ہوا حکومت نے مسئلے کے حل کے لیے ایک جاگیدار کمیٹی بنائی تہم اس کے تمام ارکان خود جاگیدار تھے کمیٹی کی صفاشات کو حکومت نے تسلیم کر لیا تہم ذرعی شعبے میں اس تبدیلی کا غلط فائدہ اٹھایا گیا جس کی وجہ سے کاشتکاروں کا فائدہ ہونے کے بجائے ان کے حالات مزید بگڑ گئے دیکھتے ہی دیکھتے حکومت مخالف جذبات نے پر تشدد رخ اختیار کر لیا تیرہ جولائے انیس سو اکتیس کو سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع تھی عبدالقدیر نامی ایک شخص پر حکومت مخالف تقریر کرنے کا الزام تھا اور اس کیس کا اس دن فیصلہ آنے والا تھا لوگ جیل کے باہر فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جب گورنر نے سب کو گرفتار کرنے کے احکامات چاری کر دیئے اور وہاں تائنات پولیس نے ان پر گولی چلا دی اس دن وہاں بیس کشمیری موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جس کے بعد لوگوں میں بے چینی اور خصہ مزید بڑھ گیا تب سے تیرہ جولائے کو کشمیر میں یوم شہدہ کے طور پر منائے جاتا ہے ایک ایسا دن جب عام کشمیری اپنے حقوق اور عزت نفس کے لیے ہلاک ہوئے اس وقت کی حکومت کا موقف تھا کہ مظاہرین کا اصل اور خفیہ مقصد حکومت کا تختہ الٹنا تھا اور اس کے بعد موجودہ پابندیوں کو سخت کرتے ہوئے سیکشن ایک سو چوالیز بھی نافذ کر دیا گیا جس کے تحت پورے کشمیر میں میٹنگز مظاہروں اور جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی ساتھ ہی کشمیر دربار نے اپنے ایک بیان میں پولیس کی فائرنگ کو جائز قرار دیا جس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ریاست کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے اور تیرہ جولائے کے واقعے پر غیر جانبدار تفتیشی کمیٹی بنائے جانے کا مطالبہ کیا گیا جسے حکومت نے نظر انداز کر دیا مورخ کہتے ہیں کہ سن 1931 میں پیش آنے والے واقعات نے کشمیریوں کو اپنے سیاسی حقوق کے حوالے سے ایک گہری نیند سے چکایا جس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئے جس کی نظیر اس وقت کی کسی خودمختار شاہی ریاست میں نہیں ملتی کشمیر میں خودمختاری، سیاسی اور مذہبی آزادی کے لیے اور مہاراجہ کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی ہندوستان کے برعکس کشمیر کی تحریک برطان میراج کے خلاف نہیں تھی کشمیر کی تحریک ایک مسلمان اکثریتی آبادی پر ہندو ڈوگرہ حکمرانوں کے مظالم کا نتیجہ تھی اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ڈوگرہ حکمرانوں نے کشمیری ہندو پندتوں کے ایک باثر طبقے کو کافی مراد دے رکھی تھی لیکن مظالم کے خلاف یہ انقلاب مجموعی طور پر سیکیولر تھا اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں تھے یعنی کشمیری ہندو بھی اس کا حصہ تھے اس تحریک کی قیادت پڑھے لکھے کشمیریوں کے ہاتھ تھی جو معاشرتی اصلاحات کی بات بھی کرتے تھے جیسے کہ شیخ محمد عبداللہ اور پریمنات بزاز پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں نے ریڈنگ روم پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جہاں بحث مباحثے ہوتے تھے انہوں نے لندن میں مقیم پبلشر این ایل بانر جی سے رابطہ کیا جو انڈین سٹیٹس کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا کرتے تھے اس رسالے میں ریڈنگ روم پارٹی کے ارکان کی طرف سے ملنے والی معلومات کی بنا پر کشمیریوں کی حالت زار پر آرٹیکل شائع ہونے لگے جسے کشمیر کے باہر بھی کشمیر کی بات ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک وسیع ہوتی گئی سن انیس سو بتیس میں شیخ محمد عبداللہ نے آزادی کی اس تحریک کی قیادت سنبھالی اور اسی سال آل جمعوین کشمیر مسلم کانفرنس کا بھی قیام ہوا سن انیس سو بتیس میں مسلم کانفرنس کے اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں شیخ محمد عبداللہ نے پر زور انداز میں کسانوں کو دائمی طور پر ان کی زمینوں کی ملکیت دینے کا مطالبہ کیا اسی سال شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کیا گیا ان پر مجرمانہ سازش، حکومت کے خلاف جنگ کرنے جنگ کی نیت سے اسلحہ جمع کرنے غدداری، منافرت پھیلانے اور امن و امان کو نقصان پہنچانے کے الزام لگائے گئے اس کیس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ محمد عبداللہ کو جیل بھیج دیا گیا لیکن پھر رہا کر دیا گیا تہم تب تک کشمیر کی تحریک کافی زور پکڑ چکی تھی کشمیریوں نے اپنی شکایات کی تفتیش کے ساتھ ساتھ سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق کے اپنے مطالبات چاری رکھے مہاراجہ نے آخر کار یہ اعلان کیا کہ وہ مناسب مطالبات کو پورا کریں گے اور کشمیریوں کی شکایات کو ہمدردی سے سنیں گے اس کے بعد سر بی جے گلانسی کی صدارت میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جس کا مقصد مسلمانوں اور دوسروں کی شکایات کی تفتیش کرنا تھا اس کمیشن کی رپورٹ میں کشمیری مسلمانوں کے لیے تعلیم میں سکولرشپ اور ریاستی نوکریوں میں ملازمت کے ساتھ ساتھ سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی گئی گلانسی رپورٹ کے بعد بننے والی کمیٹیوں کی صفارشات کی بنا پر انیسے چونتیس میں مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک آئینی ایکٹ مطارف کرایا جس کے تحت پراجہ سبحہ کے نام سے ایک قانونساز اسیمبلی کا قیام ممکن ہو گیا جس کے پاس قانونسازی کے ساتھ ساتھ اگزیکیٹیو اور عدالتی اختیارات بھی تھے گلانسی کمیشن نے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کی زمینوں کی ملکیت واپس کرنے کی سفارش بھی کی تھی مہاراجہ نے ان سفارشات پر عمل کرتے ہوئے زمینیں ان کے سانوں کے نام کرنے کا اعلان کیا جن کے پاس تب تک صرف ان زمینوں کو استعمال کرنے کا حق تھا جمعہ صوبے میں بھی بلکل ایسا ہی ہوا تہم گلانسی کمیشن کی سفارشات مجموعی طور پر ناکام رہیں کیونکہ ان پر پوری طرح عمل نہیں کیا گیا تیس اور چالیس کی دہائیوں میں کشمیر میں مہاراجہ کے خلاف تحریک بھی چلتی رہی اور حکومت کی طرف سے اسے دبانے کی کوششیں بھی سن 1938 میں شیخ محمد عبداللہ نے مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی میں اقرادات پیش کی جس کے تحت مسلم کانفرنس کا نام بدل کر ناشنل کانفرنس رکھ دیا گیا اور اس کی رکنیت غیر مسلمانوں کے لیے بھی کھول دی گئی جس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ میٹنگز میں شامل ہونے لگے سن 1938 میں ہی ناشنل کانفرنس نے جمہو کشمیر کی معاشرتی اقتصادی اور سیاسی تعمیر نو کے لیے ایک جامعہ اور وسیع منصوبہ تیار کیا جسے نیا کشمیر منفیسٹو کا نام دیا گیا اس منشور کا آرٹیکل پچاس پوری طرح کسانوں کے بارے میں ہے یہاں تک کہ اس کا نام بھی پیزنٹ چارٹر ہے اس چارٹر کا سب سے دلچسپ اور اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے مطابق حل چلانے والے کو زمین کی ملکیت دینا اسے خربت اور افلاس سے نکالنے کے لیے ناگزیر تھا سن 1940 میں ناشنل کانفرنس نے ایک نیا لال پرچم لانچ کیا جس پر ایک حل بنا ہوا تھا جو کہ کسانوں کی انقلاب کی علامت تھا سن 1941 میں خلام ابباس نے مسلم کانفرنس کو دوبارہ شروع کیا اور ناشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس دونوں نے ہی اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کرتی سن 1943 میں بغاوت کے خدشے سے مہاراجہ نے آئینی اصلاحات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کے احکامات جاری کیا اس کمیشن کا مقصد ریاست کی حفاظت سالمیت اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تمام برادریوں کا ایک دوسرے کے قریب لانا معیشت کی ترقی اور بدانوانی کا خاتمہ بتایا گیا سن 1944 میں ناشنل کانفرنس نے اپنے سالانہ اجلاس میں نیا منشور کشمیر چاری کیا اس منشور میں کشمیر کے لیے آئین سازی کے ساتھ ساتھ ایک قومی اقتصادی منصوبہ بھی تھا اس میں شہریت قومی اسیمبلی کابینہ قومی زبان بنیادی حقوق کی زمانت جن میں آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی بھی شامل تھے اور نظام انصاف جیسے موضوعات کی وضاحت کی گئی تھی یہ منشور مہاراجہ کو پیش کیا گیا اور وہ دو اکتوبر انیس سو چوالیس کو اسیمبلی میں ڈائی آر کی یعنی دو خود مختار نظاموں کے ذریعے حکومت پر رضا مند ہو گئے سن 1946 میں شیخ محمد عبداللہ نے اپنی ایک تقریر میں مہاراجہ کی بالدستی کو چالنج کیا اور ان کے خلاف کھوٹ کشمیر یعنی کشمیر چھوڑو تحریک کا آخاز کیا بیس مئی انیس سو چھالیس کو ناشنل کانفرنس کے نمائے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا اور شیخ محمد عبداللہ کو خداری کے جرم میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی مہاراجہ نے جن اصلاحات کا آغاز کیا تھا ممکن ہے کہ ان سے آگے چل کر کشمیر میں ایک منتخب حکومت اور اسیمبلی وجود میں آتی تاہم برطانوی ہندوستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور شاہی ریاستوں کے الحق کے سوالات کا کشمیر پر گہرا اور دیر پا اثر پڑا دوسری جنگی عظیم کے بعد ہونے والے انتخابات میں برطانیہ میں ونسٹن چرچل کی کنزروٹیو پارٹی ہار گئی اور لیبر پارٹی نے اقتدار سنبھالا یہ ایسا وقت تھا جب برطانیہ شدید اقتصادی مشکل میں تھا اور اس کے دیوالیا ہونے کا بھی خدشہ تھا اس صورتحال کی وجہ سے وزیراعظم اٹلی نے برطانیہ کی انڈیا پالسی تبدیل کر دی انیس فروری انیس سو چھالیس کو برطانیہ کہ انڈیا امور کے وزیر نے کابینہ کے تین وزراء کو انڈیا بھیجنے کے فیصلے کا اعلان کیا ان کے ذمہ میں مسئلہ انڈیا کا حل تلاش کرنا تھا اس کیابنٹ مشن کا ایک مقصد مقامی راجوں مہاراجوں اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا بھی تھا چوبیس اپریل انیس سو چھالیس کو کیابنٹ مشن سرینگر پہنچا تو شیخ محمد عبداللہ نے انہیں ایک میمورینڈم بھیجا اس میں لکھا تھا کہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس رشتے پر نظر سانی نہائیت اہم ہے کیونکہ تقریباً ایک سو سال پہلے کشمیر کی زمین اور اس کے عوام کو برطانیہ نے بیج دیا تھا کشمیری عوام اپنی تقدیر بدلنے کے لیے پرعظم ہیں اور ہم مشن سے ہمارے مقصد کے منصفانہ کردار اور اس کی طاقت کو پہچاننے کی اپیل کرتے ہیں آج کشمیری عوام کا قومی مطالبہ محض ایک ذمہ دار حکومت کا قیام نہیں آزادی کیس مطالبے کے بعد 12 مائی 1946 کو کیابنٹ مشن میمورینڈم پاس کیا گیا اس کے پانچ میں پیراگراف میں لکھا ہے ریاست کے وہ حقوق جو اسے برطانوی تاج کے ساتھ رشتے کی وجہ سے حاصل ہیں ان کا وجود اب ختم ہوتا ہے اس کے بعد مہاراجہ حریسنگ کے پاس تین راستے تھے انڈیا کے ساتھ الحاق، پاکستان کے ساتھ الحاق یا خودمختاری مہاراجہ حریسنگ نے فوری طور پر انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان نہ کر کے بظاہر خودمختار رہنے کا فیصلہ کیا انڈیا کے ساتھ ہونے والے معاہدہ الحاق پر دستخط کے بارے میں اگلی قسط میں بات کریں گے لیکن یہ بات واضح ہے کہ دوگرا دور میں جہاں کشمیری عوام پر بہت مظالم ڈھائے گئے وہیں اس کی وجہ سے ایک طاقتور سیاسی تحریک نے جنم لیا اور شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں تب تک کی کشمیر کی واحد سیاسی جماعت آل جمعوین کشمیر مسلم کانفرنس بھی اُبھر کر سامنے آئی یہ جماعت واضح طور پر دوگرا مخالف تھی اور اس نے حکومت سے معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق کا مطالبہ کیا دوگرا دور کشمیر کی جدید تاریخ کا ایک نہائیت ہی اہم حصہ ہے اس دور میں کشمیر ایک واضح سیاسی خطے کے طور پر سامنے آیا اور اس عمل میں معاہد امرتصر کا بہت بڑا قیدار تھا دوگرا دور ظالمانہ ضرور تھا لیکن اس دور میں ریاست جمعو کشمیر جغرافیائی، معاشرتی اور ثقافتی لحاظ سے مستحکم ہوئی اس زمانے کی دستاویزات کے مطالبے سے پتا چلتا ہے کہ دوگرا حکمران علاقائی استحکام قائم کرنے، قانون سازی، فوجے قائم کرنے اور ساتھ ساتھ آئین سازی میں کامیاب رہے اور یہ بھی کہ انیس سو چالیس کی دہائی میں سام راجیت کے خاتمے کا عمل شروع ہونے کے ساتھ ہی کشمیری پورا اعتماد تھے کہ وہ دوگرا حکمرانوں کا تختہ الڑتیں گے کشمیر کے انڈیا سے الہاق کے آخری دنوں کی کہانی کے لیے اس پاڈکاسٹ کی تیسری قسط ضرور سنیے گا